ساسرے کل نمشکار ہمارے سبی کسان بھائیوں کو کسان بھائیوں گیاہوں کی فصل ادھک پیداوار زیادہ گروت کے لیے پتیوں کا ہرہ بھرا رہنا بہت جروری ہوتا ہے جسے ہم لیف ڈائمج کہتے ہیں پودوں میں کسی بھی پوشکتت کی کمی آتی ہے تو سیدھے سیدھے پتیوں پر اس کے لچھڑ دکھائی دینے لگتے ہیں پتیوں کا پیلا ہونا جنگ جیسی جلی سی دکھائی دینا سفید ہونا یہ سب کسان بھائیوں ہم سب گیاہوں کی نمبر ون گروت یعنی ہر پودے سے زیادہ کلوں کو کیسے نکالنا ہے اور ادھک پیداوار ہم کو کیسے لینا ہے گیاہوں کی فصل میں اس لیے کسی بھی پوشکتت کی کمی نہ ہونے دیں فصل کو ہری بھری بنائے رکھیں جب تنے سوست ہوں گے تب ہی اس میں نکلنے والی جو بالیوں کا نرمار ہوگا وہ سوست صحت مند ہوگا ہماری لوگوں کی یہ پہلی پراتھ مکتہ ہونی چاہیے کہ تب ہی دانوں کی سنکھیا زیادہ ہوگی دانیں وزن وہ موٹے ہوں گے سب سے مکھ جو پراتھ مکتہ ہے اس سمیں ہماری گیاہوں کی فصل میں وہا ہے زیادہ سے زیادہ کلوں کا بکاس کروانا کلوں کی جو سنکھیا ہے وہ زیادہ ہونا اور جو کلے ہیں وہ بھی سوست رہے ہماری فصل جو ہری بھری رہے تو اس لیے ہم لوگوں کو گیاہوں کی فصل میں کیا پریوک کرنا ہوتا ہے اس پرے کے مادہم سے دینا ہوتا ہے جسے ہماری فصل نمبر ون گروت کرے گی آپ لوگ ویڈیا کے ساتھ بنے رہے ہیں ان تک ویڈیا کو جرور دیکھیں جو کسان بھائی نئے ہیں چینل پر پہلی بار ویڈیا دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس علی گھنٹی کو پریس کر لیں جس سے آنے والے ویڈیا سمیں سے ملتے رہیں گیاہوں کی جتنی زیادہ ٹل رنگ فٹاؤ ہوگا اتنا ہی زیادہ اتپادن اس گیاہوں کی فصل میں دیکھنے کو ملے گا اس سمیں بہت سارے ہمارے کسان جو ہے بہت کچھ اپنی فصل میں پریوک کر چکے ہیں یوریا کے ساتھ جو خاد ہوتی ہے اس میں ملا کر بھی آپ لوگ ڈال چکے ہیں لیکن پھر بھی کچھ ایسی گیاہوں کی فصلیں ہیں جو پورا فٹاؤ نہیں کر رہی ہیں کلوں کا بکاس اور صرف بڑھوار ہی فصل میں ہو رہی ہے تو ہم لوگ ان کھیتوں میں کیا طریقے اپنا سکتے ہیں کن کن چینجوں کا پریوک ہم سب کر سکتے ہیں بہت ہی بیسٹ فارمولے ہیں کیوں نہ آپ نے جتنی بھی کمجور آپ کی فصل ہوگی بہت ہی کمال کا ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا آئیے ہم ڈیٹیل سے جانتے ہیں اس ویڈیو میں ان دنوں کیا ہوتا ہے کسان بھائیو ٹمپریچر بھی کافی نیچے چلا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو بھی اپنے کھیت میں خادوں کا پریوک کیا ہے زیادہ ٹھنڈ کوہرہ ٹمپریچر ڈاؤن ہونے سے جو خاد ہوتی ہے وہ گتشیل نہیں ہو پاتی ہے یعنی جو پودھے ہیں وہ اپٹیک نہیں کر پاتی ہیں جس کارنہ ہم جو چیزوں کا پریوک فصل میں کرتے ہیں تو اس سے زیادہ اچھے ریجلٹ دیکھنے کو نہیں ملتے ہیں بہت کچھ پریوک کرنے کے باپجود بھی جو گروہ ہے یا فٹاؤ ہے نہیں اچھے سے ہو پاتا ہے آپ کی جمین ریتلی ہے مٹی کمجور ہے پتے بھی لال ہو رہے ہیں تو یہ سپری جو ہے ہم بتانے والے ہیں اس کا ریجلٹ بہت ہی کمال کا ملے گا جو خرچ ہے وہ بھی بہت کمانے والا ہے کسان بھائیو اس کا ریجلٹ کمال کا ہے آپ بھی اپنی فصل میں اس کا سپری استعمال کر کے پورا بین فٹ ہمارے کسان بھائی لے سکتے ہیں خرچ بھی کمائے گا اب آپ کو جو مٹیریل لینا ہے اچھے طریقے سے نوٹ کریں دو کلوگرام ڈی ای پی ڈیڑھ کلوگرام ڈیوریا اور سو گرام چلیٹر جنگ تینوں کا گھول آپ کو الگ الگ برتن میں پہلے بنانا ہے یہ ایک اکڑ کی ماترہ ہے جو پانی کی ماترہ رہے گی کسان بھائیو وہ لگ بھگ ایک سو تیس لیٹر رہے گی اور آپ کو پہلے الگ الگ گھول بنانا ہے پھر آپ سبھی کو مکس کریں اور ایک اکڑ میں سپریے کر دیں لگ بھگ آپ کے دو سے تین دنوں کے جو اندر آپ کی جو فصل ہے رنگ بدلنا شروع کر دے گی فوٹاؤ نئے ٹیلر ہرہ پن شروع کر دے گی آپ کی فصل آپ سمجھ لیں کہ آپ کی مٹی کا پی اچ مان لیول صحیح نہیں ہے اگر آپ اتنا کچھ پریوک کر دیئے ہیں تب بھی آپ کی فصل جو کمجور ہے مان کے چلیے آپ کی مٹی کا پی اچ مان صحیح نہیں ہے آپ کی جمین جیادہ کمجور ہے یا پھر تھنڈ تاپ مان کہ اثر ہونے سے جمینوں میں پڑے نیوٹنز ایکٹیو نہیں ہو پا رہے ہیں ویسے اس سپریپ سے آپ کی ریزلٹ جو ہیں بہت اچھے ٹاپ کے دیکھنے کو ملیں گے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اگر اچھا لگا ہو تو آگے کسانوں تک جرور شیئر کیجئے گا اور آنے والے ویڈیو جرور دیکھئے گا دھنیواز جائے ہن جائے بھارت